بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایورن سلام نمستے سنسرگال امید کرتی ہوں جہاں بھی ہیں آپ پتھیک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے محلیج اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پر آج کا جو میں ویڈیو لے کر رہی ہوں آپ کے لئے یہ بھی رزوان ہے احمد کا ہی ویڈیو ہے اور جسے دکھر میں آپ کا پہتہ ہے ان کے ویڈیوز مجھے بڑے مزے کے لگتے ہیں اس میں تھوڑا سا سپائس بھی ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹانٹ بھی ہوتا ہے اس میں سچائی بھی ہوتی ہے تو ان کے ویڈیوز مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اور میں ان سے کافی سیکھنے ہی رہے ہیں بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں کافی سیکھنے کو ملتا ہے آج کی ویڈیو میں ویسے رزوان جی نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہم دونوں کے آج میچنگ ہو رہی ہے ایسا ایسا کر کے ہمارے بریانز جو ہے وہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے کپڑے بھی میچ کرنے لگے ہیں دیکھئے رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو آج کا جو یہ ویڈیو ہم دیکھیں گے میں نے ویڈیو دیکھا نہیں ہے مگر آئی تینک یہ جو سیکیولرزم آج کل کا یوز ہو رہا ہے جس طریقے سے سیکیولر ٹرم کو یوز کیا جاتا ہے اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فیک سیکیولرزم ہو گیا ہے آپ سیکیولر بھی بن رہے ہوتے ہیں مگر صرف اپنے لیے سیکیولر ہیں باقی دوسرے کی بات آپ نے سنی نہیں ہے اپنی ڈبل سینڈر کا سیکیولرزم جو چل رہا ہے یہاں پر تو خیر چلیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مند بھولیے گا آپ لوگ دیکھتے ہو دیکھتے ہو دیکھتے ہو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے ہو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ساتھیوں ایک ہمارے بھائی نے پڑا انٹریسٹنگ سوال پوچھا سوال بہت آسان لگتا ہے اس کا جواب بھی بہت آسان لگتا ہے کہ کیا کبھی ہندو اور مسلمان آپس میں بلکل پیار محبت سے رہ سکتے ہیں زہن سی بات ہے یہ سوال تو انڈیوزوز کو لے کے نہیں ہے جو بلکل رہ سکتے ہیں یہ پورے سمودائے کو لے کے تو حال میں ایک گھٹنا ہوئی اس کے پرپیش میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں تو ساتھیوں ترمبکیشور جوترلنگ ناسک پر ایک ویباد کھڑا ہو گیا تو اس پر میرا بشتریشن شن لیجئے ویباد کیا تھا آپ سب کو پتا ہے پاس میں ایک درگا تھی جہاں اور سورہ تھا سالانہ وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کافی سو سال سے پچاس سال سے کافی دشکوں سے ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ درگاہ سے چادر جو ترلنگ پہنچتی ہے وہاں پر مہدیو کو سمرپت کی جاتی ہے ان کو چڑھائی جاتی ہے اس بار وہاں پر کچھ لوگوں نے اس پر آپتی کری اور وہاں پہ جو یوہ پہنچے تھے کچھ کہا سنی ہوئی ہوگی کیونکہ انہوں نے کہا ہوگا کہ صاحب یہ پرانی پرمپرہ ہے پرانی روایت ہے تم لوگ کونوں وغیرہ وغیرہ کچھ کہا سنی ہوئی مقدمے بازی ہو گئی سائی ٹی بیٹھ گئی نیتا گری شروع ہو گئی سنجے راؤت بتانے لگا کہ یہ سمپردائکتہ فیلانے کے لیے یہ پوری ساجش ہے کون سنجے راؤت یہ اسی پارٹی کا جس نے سن نبے کے آس پاس ممبئی اور بمنڈی میں مسلمانوں کو دڑا دڑا کے کتوں کی طرح مارا تھا مسلمانوں کی انہیں اس کو گود میں بٹھا لیا یا وہ مسلمانوں کی فیلان گود میں بیٹھا ہوا ہے کیونکہ جیسا میں نے بتایا تھا جو آدمی موڈی کے خلاف ہوگا مسلمان اسے گود میں بٹھا لیں گے یا وہ مسلمانوں کی گود میں بٹھا دے گا بیٹھ جائے گا بھلے وہ یہودی ہوں بھلے وہ اسرائیل ہو بھلے وہ کوئی بھی تو جو انہوں نے آج سے تیس سال پہلے شیف سرانے مسلمانوں کو کتوں کی طرح دڑا دڑا کے ممبئی اور بمنڈی کی سڑکوں پہ مارا تھا مسلمان بھائیوں نے وہ کہا چلوں تمہیں ماف کرتے ہیں مافی انہوں نے مانگی نہیں نہ 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 مافی مانگی نہیں مسلمان بھائیوں نے موڈی کی نفرت میں انہیں ویسے ہی ماف کر دیا اور ان کو سکنر گوشت کر دیا اس پہ مجھے بڑی اچھی خواہ آتی ہے کہ جب وقت پڑھنے پہ گھدے کو بھی اپنا باپ بنا لینا پڑتا ہے کیا کریں ٹائم میں آئے نکالنا ہے کام نکالنا ہے آپ نے تو آپ کسی کو بھی اپنا باپ بنا لیتے ہو کہنے لگے کہ یہ سمبردیکٹا فلانے کے لیے اس طرح سے ہتھکنڈے اپنایا جا رہا ہیں جو پرمپرہ چلی آ رہی تھی تو مہا دیر کو چادر سمرپت کرنے میں چادر چڑھانے میں کسی کو کیا آپ یہ گھٹنا سب کو پتا ہے تو آتے ہیں آج کے مدے پر تمکشور مندل پر جوترلنگ پر جو بارہ جوترلنگ میں سے ایک مانا جاتا ہے بہت بڑا پویتر استھان ہے ہمارے سناتنی بھائیوں کا مانا جاتا ہے کہ جو رشی گوہتم تھے ان کے ہاتھ سے گوہتیا ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو شد کرنا چاہتے تھے شما ماننا چاہتے تھے تو انہوں نے شب جی کی تفسیہ کی اور انہوں نے یہ مانگا کہ میں گھنگا ماں مجھے آ کر اس سے اس سے شد کریں مجھے دھلائیں مجھے نلائیں مجھے پویتر کریں یوں کہہ سکتے ہیں تو پھر جو گھنگا ماں موجود ہوئیں آئیں وہ گدابری ماں گدابری کہلائیں تو یہ ہوا کہ شب جی یہ اپنا وہی پرستان بنا لیا یہ جتنا بہت تھوڑا بہت تین چال دن پہلے جب یہ باباد ہوا تھا تو میں پڑھ لاتا تو وہاں پر یہ جوتر لنگ بن گیا اور یہ تینوں لنگم کا ہے برحمہ وشنو مہش تینوں کا تو بہت ہی مہت پونستان ہے پاس میں ایک درگاہ ہے سالانہ ارس ہوتا ہے ہر درگاہ تو وہاں سے کچھ ہی ہوا چادر سمرپت کرنے کے لیے چادر ڈالنے کے لیے آئے کچھ لوگوں نے ان کو روکا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پرانی پرمپرہ ہے اس پہ کوئی جھڑا پو گئے مقدمے واضح ہو گئے اسائیٹی پر گئے اب اس پہ آپ میرا ایک انیلیسس سن لیجی انیلیسسس اس میں یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو مسلم بھائی تھی اور میں نے ڈیبیٹ میں بھی ایک بات بول کہ جو ہندو بھائی درگاہ جاتے ہیں اپنے عقیدے سے اپنے یقین سے وہ جب وہاں جاتے ہیں تو جو درگاہ شریف کا جو عقیدہ ہوتا ہے روایت ہوتی ہے دستور ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے تمیز ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے اپنے کو ڈھالتے ہیں اب تم لوگوں کو فرق ہم جاتے ہیں سٹیکلزم کے نام پر کیسے کھیل ہو رہا ہے عام طور پر اگر یہ گھٹنا آپ کسی کو بتاؤ کہ کچھ مسلم یوہ ترمیگرشور جو تریلنگ پر چادر چڑھانے گئے اور ہندووں نے انہیں مار کے وگایا مقدمہ ہو گیا تو عام طور پر تو ایک آدمی یہ کہے گا نا یار دیکھو یار کیسے سیکلزم کو برباد کیا جا رہا ہے وہ مسلمان بھائی گئے اور یہ کر رہے تھا اور ہندووں نے ان کو روک دیا اس طرح سے ناریٹیو سٹ کیا جاتا ہے اب میرا وشلیشن سن لوں بڑے عجیب عجیب آئٹم ڈاکے دیتا ہوں آپ لوگوں کو وشلیشن تو عام طور پر جب ایک ہندو کسی درگاہ پر جاتا ہے تو درگاہ کے حساب سے اپنے کو ڈالتا ہے درگاہ پر چادر لے کے جاتا ہے کیونکہ درگاہ پر چادر کی روایت ہے ٹھیک اس کے حساب سے ڈالتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سچا سکل رواد کسی کو نبھانا ہے کر نبھانا ہے تو جب ہندو درگاہ پر آ کر چادر لے کے آتا ہے چادر سمرکت کرتا ہے چادر چڑھاتا ہے جو درگاہ کی روایت ہے کی روایت تو جب درگاہ سے تم جوتر لنگ جاؤ تو تم مہا دیر کی کچھ مورتی لے کے جاؤ تم جل لے کے جاؤ تم دودھ لے کے جاؤ اور وہاں مہا دیر کو چڑھا ہو تب یہ مانا جائے گا اصلی سکل رواد دو طرفہ سکل رواد کہ ہندو تمہاری یہاں چادر لے کے آیا اور تم جب مہا دیر کے ستان پر گئے تم جب جوتر لنگ گئے تو تم یا مہا دیر کی مورتی لے کے گئے یا مہا دیر کے لیے کئی وشیش جل لے کے گئے یا مہا دیر کے لیے دودھ لے کے گئے جو بھی چیز مہا دیر کو چڑھائی جائے تب ہے یہ اچھا پیارا دو طرفہ سکل رواد تم اپنے درگا کی روایت ان پر کیوں تھوپ رہے ہو میں کہتا ہوں سو سال سے چلا ہو دو سو سال سے چلا ہو ایک بزرگ یہ بھی کہے گئے ہیں جب جاگو تب سبیرہ ہو سکتا ہے اس ایک طرفہ سکل رواد کے چلتے ایک ہندو کا ورگ اب جاگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار یہ سکل رواد کے نام پر ہم ایس فور سوتیاں نہیں بنیں گے اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا آپ ایچ فور ہوتیاں کیوں نہیں بولتے تو چلو بھئی ایچ فور ہوتیاں نہیں بنیں گے کچھ لوگوں نے یہ تیہ کر دیا ہے یہ ان کی مرضی ہے جب ان کو لگا یہ چیز غلط ہو رہی ہے یا ان کو اس میں کھیلا سمجھ میں آیا سکل رزم کے نام پر تو انہوں نے کہہ دیا نہیں بھی یا ہم اس کو علاؤنی کریں گے آپ چھوچا وہاں سے واپس آجائیے آپ اپنی درگاہ کی روایت مہدیب پر نہیں تھوپ سکتے جس طرح درگاہ آنے والا اپنی روایت درگاہ پر نہیں تھوپ سکتا حجاب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے وہاں جا کے کیا کر رہا یا وہ چادر لے کے چلے گئے تھے یا کیا ہوا تھا مگر یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا ایسے کیسے ہو سکتا ہے رزوان جی آپ کو تو پتا ہے نا کہ ہم مسلمان کنٹریز میں رہتے ہیں وہاں پہ ہم کو صحیح نہیں لگتا ہے تو ہم باہر کے ملکوں میں آ جاتے ہیں اور باہر کے ملکوں میں آ کہ کافروں سے کہتے ہیں کہ نہیں تم ہمارے اپنے لاؤز ہماری طرح چینج کرو ہم یہاں بھی شریعہ لے کر آنا چاہتے ہیں ان کو بھی شٹھول بنانا چاہتے ہیں ایسے کہ وہاں آگے تو یہ تو اس پہ بھی مجھے کہا باوتیات آتی ہے کہ اٹ بھی میرا پٹ بھی میرا اور ٹھینگا تیرے باپ کا مطلب کہ ہم یہ بھی کریں گے ہم وہ بھی کریں گے اور آپ کو دیں گے بھی کچھ نہیں تو یہ دادا گیری کہلاتی ہے کہ اپنے جگہ پر اگر کوئی آپ آئے گا تو اس سے آپ اپنی وہ کروائیں گے فور اگزامپل کہ اگر میرے گھر میں کوئی آتا ہے تو میرے رولز فالو کریں گے بھئی آپ جوتے اتاریں گے جب آپ گھر پہ آئیں گے یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر پہ تو جوتے اتار لیتے مگر میرے گھر پہ آئیں گے تو جوتے پہن کر آئیں گے ایسے لوگ آئے ہیں میرے گھر پہ اگلی دفعہ ان کو انوائیٹی نہیں کیا کیونکہ یہ میرا گھر ہے یہاں پر آپ میرے رولز کی طرح آئیں گے جب میں آپ کی گھر میں آؤں گی تو میں آپ کے رولز فالو کروں گی مگر یہاں وہ سسٹم ہی نہیں ہے اس ہندو کو اس ناتن کو اس غیر مسلم کو جو درگا پہ آ رہا ہے اسے درگا کے حساب سے چلنا پڑے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ناسک میں درگا کے کچھ ماننے والے یقین کرنے والے چادر لے کر مہا دیو کے جوترلنگ پہنچ گئے ان کو سمرپد کرنے کے لیے چڑھانے کے لیے تو ٹھیک بات ہے تو جس دن وہاں پر کوئی بڑی پوجا ہو یا کچھ بھی ہو شبراتری ہو اور وہ منائی جائے تو کیا تم کیا تم مہا دیو کی کوئی مورتی یا مہا دیو پر جو جل چڑھایا گیا ہو یا مہا دیو پر جو دوچ چڑھایا گیا ہو مہا دیو سناتنوں کی پرمپرہ یا اس جوترلنگ کی پرمپرہ کے انسار تم یہ علاؤ کرو گے کہ وہاں سے پچاس ہندو آئے درگا پر چادر نہ چڑھائے وہ جیسے مہا دیو کے ساتھ ہوتا ہے جل چڑھائے دوچ چڑھائے یا مہا دیو کی مورتی لے کے درگا پر آئے وہ تم علاؤ نہیں کرو گے اگر الٹا ہو جائے تو گیم دیش میں کیا ہو رہا ہے مسلمان بھائی درگا کی پرمپرہ مہا دیو پر اگر تھوپنے کے لیے گئے جوترلنگ پر اور ان کو روکا گیا تو یہ سمپردائتہ لیکن سین ٹو اگر مہا دیو پر یقین رکھنے والے یا جوترلنگ پر یقین رکھنے والے وہاں کے کچھ لوکل چھاتریا یوہ مہا دیو کو سمر پر جو جل ہے دودھ ہے یا کچھ مورتی ہے یا کچھ بھی ہے وہ یہاں سے لے کر اگر درگا جائیں گے چڑھانے کے لیے اور ان کو روکا جائے گا تب بھی یہ سمپردائتہ فیلانے کا ایک خدگنڈا مانا جائے گا جوتا دونوں طرف ہندو کو کھانا ہے جوتا دونوں طرف ہندو کو کھانا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے اپنی پرمپرہ ہم پہ مت تھوپو تب بھی جوتا مہی غلطی آپ کی ہے نا غلطی آپ کی ہے غلطی گوروں کی ہے ہاں پر کیوں ہونا ہے آپ نے سیکیولرزم اب دیا ہے تو ہیومن رائٹس انٹر دو رائٹس تم لوگی غلطی ہے یہ مجھے کسی مسلمان جو اب شاید مسلمان نہیں ہو اگر انہوں نے کہا تھا بھائی گوروں نے بنایا ہے ہم کو تو دینے پڑیں گے دیکھئے آپ نے خود ہی پیر پہ خود کلاری ماری دیکھو آج مجھے کتنے سارے محاورے آدھ آ رہے ہیں پیر پہ خود ہی کلاری مار رہی ہے کیونکہ آپ نے ایسا law بنا دیا ہے کہ اس کی انڈر آپ کو سب کو رائٹس دینے پڑیں گے اور وہی رائٹس جو ہے نا یہ لوگ آپ کے گلے میں ڈال کر ابھی کا غلط دبا دیتے ہیں کیا ٹیکنیک ہے ہائے سمارٹ ویری سمارٹ اپنے ملکوں میں مسلمان ملکوں میں کوئی یومن رائٹس نہیں دیتے اسی ویسے نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے دے دیئے تو ان کا بھی یہ حال ہونے ہے ہندو کو کھانا ہے اگر ہندو اپنی پرمپرہ درگاہ پر تھوپنے جاتا ہے تب بھی جوتا سمپردائکتہ کا ہندو کو کھانا ہے تو یہ فرق ہے جب تک ہوا ہوا آگے تم نہ کرو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر مسلمان ایک بات سمجھو کہ یہ جو ڈراما ہوا ہے اس کا کوئی اچھت نہیں ہے مسلمان جب کرناٹکہ میں کانگریس چناؤ جیتتی ہے تو گلال اڑاتا ہے پورا اوپر سے نیچے تک گلال میں ہو جاتا سین بہت دیکھے ہوں گے وہ گلال میں ہونے کے بعد پاکستان زندہ بات کنارے بھی لگا دیتا ہے ٹھیک یا نہیں پیک کرو سب کو بھیجو پاکستان جو جو پاکستان زندہ بات کر رہا ہے ان کو اٹھائیں اور ان کو بھیجیں پاکستان سمپل سلوشن ہے میں کسی گھر میں رہ رہی ہوں میں کی میرا لینڈلورڈ ہے یا میں مکان قرائے پہ لیا اور میری اس بندے سے نہیں بن رہی ہے جس سے میں قرائے پہ رہ رہی ہوں دیکھ کر مکان تو میں وہ مکان چینج کر لوں گی ہے نا اب میں ہو جائیے نا آپ کے کتنے مسلمان ہیں کنٹریز ہیں پاکستان بغل میں ہے اور وہ آپ کو دونوں ہاتھ کھول کے گئیں ہمارے مسلمان بھائیوں آپ لوگ آ جاؤ انڈیا میں تو آپ لوگ پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ادھر آو یہاں پر ہمارے کھانے کی لالے پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں آئیے آپ کو ہم ایکسپنسیف جو ہے پیٹرول بھی دیں گے آنٹا بھی نہیں ملے گا آپ کو نہ کچھ کھانے پینے کو ملے گا اچھتر اور کھانے پڑیں گے اور اگر غلطی سے کچھ موہ سے نکل گیا نا تو بلاسمی کے نام پہ تمہاری لنجنگ بھی ہو سکتی ہے آئیے آئیے ہم آپ کو لے لیں گے بھیجو سب کو میں کہتی ہوں سب کو ٹرک پہ بھس بھر کے نا سب کو بھیج دو واپس گلال مسلمان پہ اس گھٹنا میں حرام نہیں تو خاں مخاں اس طرح کی چیز تھوپنے کا کیا فائدہ اور یہ بات ہندو کو بھی سمجھنی چاہیے جس کو شوق ہے درگاؤں پہ جانے کا دیوہ شریف جانے کا میر شریف جانے کا بھئیہ جاؤ جاؤ لیکن آپ یہ نوع امید کرو کہ مسلمان بھی آپ کی ریتی رواز آپ کی روایت یا آپ کی مانتاؤں میں اپنے کو ڈھالے گا ہندو بھائیوں دس بار سمجھا چکا ہوں نئے فارم میں دو طریقے ہیں تھیولوجی کے حساب سے مسلمان مانتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے اسلام اس دنیا میں آیا تھیولوجی کے حساب سے جو مانتا ہے اس کا شکریہ اس کو چیلنج کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے موڈن ہشٹری کے حساب سے موڈن تھیولوجی کے حساب سے اسلام تو ای نیو بک قرآن پاک قرآن شریف چودہ سو سال پہلے اس دنیا میں آیا تو اسلام کا جو وجود ہے وجود کہاں سے ابھی چودہ سو سال کا آدم علیہ السلام سے نہیں جوڑ کے چلنا ہوں موڈن کی بات کر رہا ہوں میڈیویل اینڈ موڈن یا انشنٹ اینڈ موڈن جو وجود ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جنم مورتی کے خلاف ہوا تھا بنیان بیس کور ڈی آنے کتنے اور پر آئے راچی بتاؤ کس کے خلاف ہوا تھا مورتی کے خلاف ہوا تھا تو ویقتی کا طور پر کوئی بھی مسلمان کسی بھی ہندو کا بڑا پرمتر ہو سکتا ہے کوئی بھی ہندو کسی بھی مسلمان کا بڑا پرمتر ہو سکتا ہے لیکن جب وائیڈر کینمس پہ آپ اس کو دیکھیں گے آستھا کے نام پر ہندو اور مسلمان کب بھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک سمپل سا ریزن ہے سمپل سا ریزن ہے کی نئے فارم میں قرآن پاک کے آنے کے بعد اس چودہ سو سال میں بنیاد جو نئے طریقے سے اسلام کی ڈالی گئی اور یہ جو آپ ہم لوگ اب دیکھتے ہیں جو مسلم پوری دنیا میں آیا اور پیدا ہوا اور فیلا اس کی بنیاد مورتی کے خلاف ہے اس کی بنیاد مورتی پرستوں کے خلاف ہے آتش پرستوں کے خلاف ہے تو آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ ریزن کے طور پر آستہ کے طور پر وائیڈر کینوز پر یہ دونوں آستہیں ایک ہو سکتی ہیں ویفتگپ پر ہو سکتی ہیں وائیڈر پر یہ کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتی ہیں تو آپ اگر اسی مسلمان کو سممان دیتے ہیں اس کی آستہ کو تو یہ ہندو بھائیوں آپ کی مرضی ہے یہ آپ کی ہوشیاری بھی ہے اچھائی بھی ہے نیتکتہ بھی ہے دیکھنے کا ایک نظریہ ہے اور یہ آپ کا ستیاپا بھی ہے اور ہتیاپا بھی ہے تو یہ آپ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طرح سے کیسے اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں جس نے بھی جس نے بھی جوترلنگ پر ان کو روکا اس نے نیتکتہ کے نام پر ایک طرفہ سکلرزم کے نام پر اس نے بہت صحیح فیصلہ لیا کیونکہ اسی درگاہ میں اگر آپ مہادیب کا آنے جائیں گے یہ کہہ کے کہ یہ جل یا یہ دودھ مہادیب پر چڑھائے گیا تھا اور ہم یہاں پر آئیں ٹڑھانے کے لیے تو آپ کو اللہ نہیں کیا جائے گا اس دیش میں سکلرزم کے دو مطلب ہے یا آپ مسلم آستہ میں اپنے کو ڈھالیے تب ہی آپ سکلر کہلائیں گے اور جیسے ہی آپ نے اپنے کو ڈھالنے سے منع کیا یا کسی مسلم پرمپرا کو اپنے اوپر ہاں بھی ہونے سے منع کیا تو رائٹ ونگ کمنل ہندوطو اور کٹر وادی کہلائیں گے تو یہ تھا میرے ساتھیوں میرا وشلیشن تو کل ملا کے بھائی آپ کے سوال کا یہ جواب ہے اتنا آپ کو سمجھا دیا کہ مسلم جب مینورٹی میں ہوگا کم ہوگا تو مسلم کو اپنی ساماج ایک نظریہ سے کہیے نانسنس ویلیو کے نظریہ سے کہیے یہ جو بھی چاہے آپ اسے نام دے دیں جس کو بولتے ہیں انگلیش میں الو سپیس بھیڑ میں گھسنے کے لیے ہم لوگ کونی مارتے ہیں نا تو الو سپیس بنانی آتی ہے دوسرے کو پش کرنا دھکا دینا آتا ہے جب وہ مینورٹی میں ہوتا ہے جب وہ میجورٹی میں ہوتا ہے مسلم تو اسے دوسرے سمجھے کو دوانا پش کرنا نہیں دوانا آتا ہے تو جو آپ کا سوال تھا اس کا جوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم یا ہندو آپ نے ہندو کا سوال پوچھا تھا مسلمان کے ساتھ بڑے آرام سے چین سے رہنا چاہتا ہے بھائی چین سے رہنا چاہتا ہے تو اگر مسلم مینورٹی میں ہیں تو مسلم کو الو سپیس دینی پڑے گی آپ کو تھوڑا کھزکنا پڑے گا اور اگر مسلم میجورٹی میں ہیں اور ایز ہندو آپ اس کے ساتھ بڑے آرام سے رہنا چاہتے ہیں پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو دبنا پڑے گا اپنی اوقات اپنی حیثیت میں رہنا پڑے گا یہ دو صورت ہیں اگر آپ نے سوال پوچھے اگر آپ نے نیتکتہ لوجک اللوجکل اپیزمنٹ فلانہ ڈھماکہ کی بات کی تو آپ مسلمان بھائی کے ساتھ کبھی بھی چین سے آرام سے بھائی چارے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اکثر سکرلزم کے نام پر سنتے ہیں کہ گردوارے نے دروازے کھول دیئے کہ وہاں پر نماز ہو سب تعلیم بجاتے ہیں اکثر کے دروازے مہادیت کی آرتی کے کھولے گئے یا شری گنیش کی ستھاپنا کے لیے کھولے گئے جس دن آپ کو یہ عام طور پر سننے کو مل جائے گا تو سمجھ دیجے گا کہ دیش میں بدلاؤ آرہا ہے اور دو طرفہ سکلروا شروع ہو رہا ہے جب تک آپ لوگوں کو جنہوں نے چادر کی پرمپرہ کو مہادیب جی کے اسطحان پر جانے سے روکا اور آگے آنے والے وقت میں یہ پرمپرہ ختم کری جائے گی پرمپرہ کرنی ہے تو دونوں طرف کی کرو ادھر درگا کی چادر مہادیب کے چڑھنوں میں سمر پت کی جائے گی ادھر مہادیب کا جل یا دود اس درگاہ پر اس بزرگ کو ان کی قبر پہ ان کی مزار پہ ان کے کمرے پہ ان کو سمر پت کیا جائے گا اگر یہاں تک ہے تو میں تیار ہوں میں خوش ہوں میرے حساب سے یہی سکلرزم ہے اگر ایک طرفہ ہے ہندو جتنی جلدی تم اس کو بند کر دو گی مسلمان سے نفرت نہ کرو قرآن کے لیے کچھ غلط نہ بولو یہ غلط بات ہے لیکن اپنے کو اتنا مضبوط کرو کہ ایک طرفہ سکلرزم کے ستھیاپے اور خودیاپے سے اپنے آپ کو پٹیٹ کرنا شروع کر دو جہن بند خدا حافظ اوکے یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اس پہ کتنی دفعہ بول چکیوں اس چیز پہ جو ڈبل سٹینڈرڈ رکھا جاتا ہے اور آپ اس کو سیکلرزم کا نام دے دیں یا جو بھی بول دیں دیں میں آپ کو دوبارہ سے ایک آپ کو ایک چھوٹے بچے اور آپ ایک کو لولی پاپ دے دو جیز میں ایک بچے کو لولی پاپ دے دو گے تو تین بچے کیا کریں گے وہ رونا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی لولی پاپ چاہیے یا تو آپ سب کو لولی پاپ دو یا کسی ایک کو بھی لولی پاپ نہ دو ورنہ پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے and this is exactly what happens یہ میں یہ باہر کی کنٹریز میں بھی میں نے دیکھا مسلمانوں کو مائنورٹی کے نام پر بہت privilege دیا جاتا بہت رسی چھوڑی دیا اور پھر لوگوں کو دیا جاتا ہے جو براون پیپل ومن الگ بیٹی چند لوگ پیسے ہیں جو واقعی میں اپریس ہیں اب جن کو رائٹس نہیں مل رہے تھے بیک ان دی ڈی مل رہے ہیں یہ جیز میں ویسٹن کنٹریز میں بھی دیکھتی ہوں کہ جو مائنورٹیز ہیں اور رائٹس ہونے چاہیئے مائنورٹیز میں یہ نہیں پریئر روم ہم نہیں دیں گے تو ہم لنچ روم کو فرائیڈ کی پریئر کر کے خطبہ کریں گے ایک وہ چیز ہوتی نا مائنورٹی کو تھوڑے سے رائٹس دینا یہ الیبو بھی نہیں یہ تو یوں کر کھڑے ہو گئیں ہم دے دو دے دو دے دو دے دو رائٹ اسی طرح سے آپ کی پولیٹکس میں گھس کے آپ کے ہی لاز چینج کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپ بھی کو سام آف بول رہے ہوتے ہیں حالان کہ ان کی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہو کوئی انہی چیز انہی کی بک کو پوائنٹ آؤٹ کرو گے آپ آپ کو مظلوم بن کے پہنچ لیں کہ ہم کو پناہ دے دو پھر آپ کو پناہ مل جاتی تو پھر آپ مظلومیت میں کہتے ہیں ہمیں پھر مسجد بھی بنا لینے دو پھر آپ بچے پیدا کرتے دب چار بیویاں ہر بیوی سے چار بچے میت کر لیجے آپ ایک بندہ کتنے بچے پیدا مگر میں ایک آپ کو دے رہی ہوں why their population is growing جس طرح سے آپ ایسا ایسا گرو کر رہے ہوتا ہے ان کا نمبر اس طرح سے آپ دیکھو گے ان دباؤ بڑھتا جائے گا اور 50% پہنچنے کی ضرور بھی نہیں ہے ان کا دباؤ آپ سے پہلے سے پڑھا دباؤ مگر دباؤ ان کا بھی ہے اب بھی آپ قرآن کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر بول دیکھیں رزوان صاحب نے بھی یہی بولا کہ قرآن کو برا مت بولو مسلمان برے نہیں ہے مگر انہوں نے بھی کہنا قرآن برا نہیں بولو بھائی ان کے کسی پروفٹ کو خونسی کے چھٹے کپڑے پہن کے تو نہیں گئی تھی اسلام آباد میں مسجد نے گئی تو میں نے بھی سر پہ دوپتہ لیا تا گردوار آگئی تو میں سر پہ دوپتہ لیا جہاں بھی آپ جاتے ہو ان کا احترام کریں حالانکہ میں کسی ریلیجن کو مانتی بھی نہیں مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں ان کا جہا کر وہاں پر ان کی ریسپیکٹ کروں مگر کیونکہ آئی لائک سی دی آرکیوٹیکچر آئی لائک سی دی ہیسٹری آئی لائک سی دی دی ریلیجن 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 سی تو میں نے ان کا احترام کرتے ہوئے اپنے سر پہ دوبتہ پہنا تھا سو آئی اگری ریلیجن کہ اگر آپ نے سیکیولرزم کا گیم کھلنا ہے تو بی سیکیولر یہ آدھا فیک سیکیولر نہیں چلے گا اور آپ کی فیک سیکیولرزم کی جو سچائی ہے سب کو دکھ بولیں گے یا جو بھی اسلام آفوبک بولیں گے سارے فوبک میرے اندر آجاتے ہیں یہ آتنگوادی ہے یہ کٹر ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے فورا نام لگنے شروع جاتے ہیں آپ پہ بائی ایسی دنیا ہے وہ صرف ووکزم اور سیکیولرزم پہ چل رہی ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لئے بیٹا کہ میں بڑا مہا انسان ہوں حالانکہ نیٹ پہ ایک ایک بندہ جو اسی گیم کے اندر گھسا ہوا ہے ایری بڑی 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 مجھے بتائیے گا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اور ویڈیو پہ ریاکشن دوں تو اس کو کومنٹ سیکشن میں ڈالنا مد بھولیے گا آلسو آپ کو پتہ کہ ہمارے زیادہ تر ویڈیوز کو ڈی مونٹائز کر دیا جاتا ہے مگر اب آپ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ میرے لیے بہت حلفل ہوتی ہے through becoming a member on youtube patreon یا only fans یا یہاں پر super thanks کا button ہے اس کے تھو آپ ہم کو ڈونیشن بھیج سکتے ہیں super chat کے تھو paypal کے تھو یا upi کے تھو بھی آپ ڈونیشن بھیج سکتے ہیں چلے گائز آج کا ویڈیو یہی تک کے لیے تھا ملتے ہیں آپ سے next ویڈیو میں بائی اس ویڈیو کو like share اور چینل کو subscribe کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور awareness پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی support کی ضرورت ہے آپ patreon only fans یا simply paypal کے درور support کر سکتے ہیں link آپ کو description میں مل جائیں گے آپ کی support میریے بہت مہینے لگتی ہے